اسلام علیکم اچھا جی یہ جو نصیحتیں ہیں یہ میرے ایکسپیرینس ایزا سٹوڈنٹ بھی اور ایزا ٹیچر بھی اس پہ بیزد ہیں لیکن آپ اگر سے ڈیفرنٹ چلنا چاہیں تو آپ بالکل اپنے مطابق چلیے گا دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ کہ آب آج دس اگست پہ ریکارڈ ہو رہا ہے اچھا اس میں سب سے پہلی چیز کے اگست کے مہینے میں کیا کرنا ہے دس اگست کو یہ میں ریکارڈ کر آ رہا ہوں اور اویلیبل بھی کر دوں گا تو دس اگست کی شام کو ہو جائے گا اب باقی اس کو کون کب سنتا ہے اگست کی اینڈ پہ سنتا ہے سپٹیمبر میں سنتا ہے تو اس کے لئے ساری ڈسکیشن یوز لیس ہوگی جو بھی کر رہا ہوں گا ازیومنگ کہ آپ دس اگست کو سنویں موق کو فیلحال کر دیں سائٹ پہ کیونکہ آپ کا کورس اگر دس اگست کو ختم ہو رہا ہے اور موق 18 کو ہیں تو پھر آپ اس میں کیا تیاری کریں گے اور کیا پیپر دیں گے تو میری طرف سے تو وہ ایک irrelevant چیز ہو گئی ہاں اچھی بات ہے موق دینا چاہیے لیکن آٹھ دن کے اندر آپ کا کورس پورا ہو جائے گا اور آپ تیاری کر کے موق دے دیں گے مجھے نہیں لگتا تو اس لئے موق کو فیلحال سائٹ پہ کر دیں اب آپ کے پاس دن کتنے رہتے ہیں پیپرز ہیں پہلا پیپر کب ہے جس کا کوئی بھی نہیں آئی کیپ ہی پہلا پیپر کب لے گا پانچ کو پانچ کو ہے دی تو آپ کے پاس ابھی لے لیتا ہوں آپ کے پاس تقریباً پچیس دن ہیں اس کام کے لئے ان پچیس دنوں میں سے آئی کیپ کے پیپر سے جس کا جو جو جب جی پیپر ہے کسی کا پانچ کو ہے کسی کا آٹ کو ہے اس سے دو تی دن تو پیچھے چھوڑ دیں پہلے پیپر کی تیاری کے لئے اس کو منس کر کے آپ کے پاس تقریباً تیس دن ہیں تقریباً اب ان تیس دن کا پلین بنا کے پڑھنے بیٹھئے گا کچھ بچے گروپ میں بھی کہتے ہیں الگ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو رویین پلین دے دیں نہیں میں رویین پلین نہیں بنا کے دیا کرتا میرا یہ طریقہ نہیں ہے میں رویین پلین بنا کے نہیں دیتا میں آپ کو بس گائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنی اکل استعمال کیے بغیر اگر کسی ٹیچر کا رویین پلین بلائنڈلی فالو کریں گے ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرح کے سٹوڈنٹ کے لیے ہو آپ کے لیے نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ایوریج سٹوڈنٹ کے لیے ہو آپ زیادہ بہتر ہوں تو اس لیے میں رویین پلین پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میں ٹیچر بنا کے دو باقی جو ٹیچر بنا کے دیتے ہیں یقیناً وہ بہتری سوچ کے بناتے ہوں گے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ میں کوئی رویین پلین نہیں بتا رہا ہوں گا یہ بنانا ہے آپ نے کیسے بنانا ہے اس پہ بے شک آپ آدھا دن لگا دیں دو گھنٹے لگا دیں زیادہ دن لگانا تو لیکن آپ کے سامنے جو فیکٹرز ہونے چاہیے آپ کے ٹوٹل پیپرز کتنے رہتے ہیں آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کے ہاں بیٹھک کا نظام ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہے اور آپ بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا پڑ رہا ہے پڑھائی کا ٹائم نہیں مل سکے گا آپ کمائن فیملی میں رہتے ہیں چھوٹے کزن بھتیجے بھانجے شور کرتے ہیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں مجبوری ہے یہ سارے مسئلے آپ کے اپنے ہیں آپ ہاؤسٹل میں رہتے ہیں ہاؤسٹل کا قرائے آفورڈ نہیں کر سکتے واپس گھر جانا پڑے گا آپ گھر میں رہتے ہیں آپ بزار کے قریب رہتے ہیں سارا دن چھوڑ ہوتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے کہ آپ کہاں ہوں گے آپ کہاں پڑھ سکیں گے اور افیکٹیولی آپ روز کتنے گھنٹے پڑھ سکیں گے میرے حساب سے اپنے سٹوڈنٹ ایکسپیڈنس کی بھی بات کر رہا ہوں اور ایسے بھی میرے حساب سے ایک نارمل سٹوڈنٹ اگر کوئی جن کا بچہ ہے تو اس کا نہیں بتا ایک نارمل سٹوڈنٹ پڑھائی کے دنوں کی بات کر رہا ہوں آخری ہے جو پچیس دنیں ان میں دس بارہ گھنٹے ایک نارمل سٹوڈنٹ پڑھ سکتا ہے کوئی ہوگا جو پندرہ سولہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ایک ایوریس سٹوڈنٹ کو دس بارہ گھنٹے تو پڑھنا چاہیے اگر وہ دس بارہ گھنٹے نہیں پڑھ رہا تو پھر وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے اب آپ اگر دس بارہ گھنٹے ان پچیس دنوں میں تیس دنوں میں لگا لیتے ہیں تو آپ دیکھئے گا آپ کے پاس سبجیکٹ کتنے ہیں کسی کے پاس چار سبجیکٹ ہوں گے کسی کے تین ہوں گے کسی کے دو ہوں گے میرا اپنا ایکسپیرینس بھی یہی ہے اور میرا اپنا مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ کے اگر تین پیپر ہیں تو آپ تیس دنوں میں تینوں پیپر کو پھیلالیں یعنی روز تین گھنٹے ایک چار گھنٹے ایک چار گھنٹے ایک یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور سجیشن ہے لیکن گولڈ میڈل سٹوڈنٹس سرٹیفیکٹ او میریڈ سٹوڈنٹس میں سے بھی اکثر اس کے قائل ہیں کہ سات دن ایک سات دن ایک سات دن ایک یہ دونوں موڈل ٹھیک ہیں آپ جس پہ کمفرٹیبل ہو میری ذاتی رائے جو ہے ایسا سٹوڈنٹ وہ تئیس کے تئیس دن تینوں سبجیکٹ ساتھ ساتھ چلانا ہے اس میں مجھے یہ فائدہ لگتا ہے کہ جب آپ سات دن رکھ لیں گے ایک سبجیکٹ کے تو پھر ایک تو بور ہو جائیں گے دوسرا پرڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی آپ سارا دن ایک ہی سبجیکٹ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے وہ کام جو آدھے گھنٹے میں کر لینا تھا وہ کام آپ شکر تین گھنٹے میں کر رہے ہوں گے پرڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو جائے گی اور وہ سات دن ختم اور اس کا سلیبس ختم نہیں ہو سکا تو آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے پیپر پہ جائیں گے اور دوسرے پیپر کو اس پریشر کے ساتھ پڑھنے ہوں گے تو اس لیے میری ذاتی رائے ایک ہی سبجیکٹ کو ساتھ ساتھ دن چلانے کی بجائے سارے سبجیکٹ کو تیس کے تیس دن چلانے یہ میری ذاتی رائے ہے میرا ذاتی مشورہ ہے اگر آپ کو لگتا ہو کہ نہیں آپ کا اب تک کا ایکسپیرینس ایک ایک پیپر ساتھ ساتھ دن چلانے کا تھا اور آپ اس میں سکسیسفل رہے ہیں تو ضرور کریے میں اس کو بالکل بھی ڈسکروج نہیں کر رہا لیکن اپنی ذاتی اپینین دی تھی کہ تیس دن میں ساتھ تینوں پیپر ساتھ چلانا زیادہ بہتر ہے اچھا اگر آپ تینوں پیپر ساتھ چلانا چاہیں تو آپ نے پلین میرے مشورہ کے مطابق ایسے کرنا ہے کہ جو رٹے والے پیپر ہیں ان کو تو آپ سیدھا سیدھا پر یونٹ بنا لیں پر پیج بنا لیں کیونکہ رٹے والے سبجیکٹ دل کرنی رہا ہوتا کرنے کا لیکن مجبور ہوتا ہے انسان کرنا تو ہے تو وہ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے لیکن دل کرنی رہا ہوتا اب وہ کتاب کو دیکھے جا رہا ہے گورے جا رہا ہے پیج یاد ہو نہیں رہا موں کے اندر جانی رہا کہ حضم ہی ہو جائے تو رٹے والے پیجز رٹے والے سبجیکٹ کو آپ کو میرا اگین ذاتی ایکشپیرینس ہے کہ پر پیج پر شفٹ کر لیں گے تو اس سے پلین کرنا آسان ہوگا جیسے آپ ابھی رٹے والے سبجیکٹ چیئے کر بات کریں تو ٹیکس رٹے والا ہے ہاں ٹیک ہے رٹے والے یہ ٹیکس یاد ہی کرنا ہے ٹیک ہے یاد کرنا ہے ٹیکس ہے بیلو ہے کیونکہ ٹیکس کا ایک پورشن نمیریکل ہے باقی تو یاد ہی کرنا ہے سارا بیلو یاد کرنا ہے تو آپ بیلو کی مثال لیتے ہیں ٹوٹل کتنے کوئی پیجز ہوں گے جب آپ نے یاد کرنا ہے ہنڈڈ ہوں گے بیلو میں چلو ہنڈڈ پیجز ہو گئے چلو ون ففٹی ہو گئے مثال دے رہا ہوں نا مثال دے رہا ہوں یاد کرنے والے تو چلو ہنڈڈ ہی ہوں گے بیچ میں تو لسٹشنز ہوں گے یاد کرنے والے کی بات کر رہا ہوں اب اگر ہنڈڈ پیجز ہیں اور آپ نے ٹوٹل تئیس دن پڑھنا ہے اور دس گھنٹے روز کے پڑھنا ہے تو آپ کے پاس دو سو تیس گھنٹے نمیریکل بھی کرنا ہے ایف ایر ون بھی کرنا ہے کسی کا کوسٹ ہے تو کوسٹ بھی کرنا ہے اب آپ کے پاس اگر بیل اور رٹا لگانے کے دو سو تیس گھنٹوں میں سے نکل ہی تیس گھنٹے رہے ہیں تو سو پیجز تیس گھنٹے کیا بنا فامولا ایک گھنٹے میں تین سوا تین پیجز ہونے چاہیے یعنی پندرہ سے بیس منٹ میں ایک پیج ہونا چاہیے اگر آپ نے شروع سے ہی یہ روٹین چلا لی کہ ایک پیج پندرہ منٹ تو آپ سکسیسفلی کورس ختم کر جائیں گے لیکن اگر آپ ایک پیج کا یہ پیٹن نہیں فالو کر سکے تو اینڈ پہ لوگ کا کورس پورا نہیں ہوگا تو آپ تھیری والے سبجرز کو جن کو یاد کرنا ہوتا ہے ان کو اگر آپ پر پیج کے ٹائم پہ چلا لیں گے تو بڑا سٹرکچر چل جائے گا اور اینڈ تک کورس کور ہو جائے گا یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا یاد رکھنا مشکل ہوتا تو اس کے لیے اپنی آزمائی وی ٹپس یہ ہیں کہ آپ نے جو پچھلے دن یاد کیا تھا اگلے دن پہلے اس کو روائز کریں پھر اگلے دن والا یاد کریں ایک چپٹر ختم ہو جائے پورا چپٹر روائز کریں تیسرے دن پڑھنے بیٹھیں پشلے دونوں دن والا روائز کریں پھر تیسرے دن والا کریں چوتھے دن پڑھنے بیٹھیں پشلے تین دن روائز کریں پھر چوتھے دن کریں کرتے 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 آپ کو ایکزیم تک لاو پکا یاد ہو چکا ہوگا بلکہ اس کے لیے یہ بھی حل کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو کہ دن کے جتنے نون پرڈکٹیو ٹائم ہیں آپ واش رو میں بیٹھے ہیں آپ چل پھر ہیں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں ناشتہ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں برش کرتے ہوئے کر سکتے ہیں آپ کہیں جاتے ہیں پڑھنے لائبریڈی جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہوئے بائیک پہ ہیں پیدل ہیں اس دوران بھی روائز کرنا شروع کریں یہ میرا اپنا تجربہ ہے میں اپنے دوست کے پر پڑھنے جاتا تھا واپس آتے گھر پیدل آتے تک جو پڑھ کر آیا ہوتا تھا وہ دھواتا تھا تو اس لیے تھیری کے پیپرز کے لیے پر پیج کا ٹارگٹ رکھ لیں گے تو وہ زیادہ فائدے دے گا اور بار بار روائز کرنا پڑے گا کیونکہ یاد کرنا مسئلہ نہیں ہوتا یاد رکھنا مسئلہ ہوتا ہے تو بار بار روائز کرتے رہیں گے تو یاد ہوگا اچھا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروپر رٹا نہیں چاہیے اپنے پاس سے بھی لکھا جا سکتا ہے اب اپنے پاس سے کیسے لکھیں جیسے مجھے کسی سوڈنٹ نے کہا تھا ایم ایف ای کا کہ بس پڑھ لیں کونسیپچل ہی لکھنا ہے اپنے پاس سے مجھے کسی بچے نے یہ فیڈ بیک بھی جاتا اگر اس طرح کی بھی چیز ہے ایم ایف ای کی چیز ہے تو آپ اس کو بے شک رٹا نہ لگائیں لیکن ایک پیج پہ چار پانچ اگر پیرا گرافز ہیں تو ہر پیرا گرافز کی اپنے الفاظ میں ایک ہیڈنگ بنا لیں اور آپ اس پیج کی وہ پانچ ہیڈنگز یاد کر لیں اور وہ اس طرح کی ہیڈنگ ہو جو اردو میں پنجابی پشتو جیسے بھی آپ کرنا چاہیں کہ آپ کو وہ ہیڈنگ یاد آئے کیونکہ ایک پیج کی تصویر جب آپ کھینچتے ہیں کیونکہ ملکتی لوگوں کی فوٹوگرپک میموری ہوتی جنرلی لوگوں کی فوٹوگرپک میموری ہوتی جب آپ رٹا لگاتے ہیں اور جب آپ دوہرارے ہوتے ہیں تو دماغ میں فلم چل رہی ہوتی ہے آپ کو پیج یاد آ رہا ہوتا اور جہاں نہیں یاد آ رہا ہوتا وہ بلر ہوتا ہے ہوتا ہے کچھ لیکن وہ بلر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پیج چھاپنے کی بجائے اگر آپ پانچ وٹ چھاپ لیں گے تو وہ پورا پیج آپ لکھ سکیں گے ابنے پاس سے تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹکنیک سے تھیری یاد کرنے کے لیے تو تھیری کے اعتبار سے پیج کا ٹائم پر پیج نکالیں اور ٹوٹل ٹائم کے ساتھ ان پیجز کو ڈوائیڈ کریں گے تو پیج پر ٹائم نکل آئے گا اور جب بھی یاد کریں تو پچھلا دوہرائیں پھر اگلا یاد کریں اور سارے نون پروڈکٹیو ٹائم کے اندر تھیری کو دوہراتے چلیں چوتھی ٹپ تھیری والے پیپر اگر آپ سات دن رکھ رہے ہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے آپ سات دن تھیری کا پیپر رکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ روزانہ کے حساب سے تین پیپر چل رہے ہیں تو اگین آئی ایڈوائز کہ آپ ایک سٹنگ ہے چار گھنٹے تھیری نہ کریں کوئی ایک گھنٹہ صبح کر لیں ایک گھنٹہ رات کو کر لیں کیونکہ جب آپ ایک گو میں تھیری کرتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی نیچے آنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ تھیری یاد کرنے کے لیے آپ کو سٹارٹ نہیں ہونا ہے نمیریکل کے لیے سٹارٹ ہونا ہے پھر فارم میں آتے ہیں تھیری کے لیے نہیں فارم میں آتے ہیں تو اس لیے تھیری آپ دن میں دو تین ٹائم توڑ لیں گے اور اس کو اگر نمازوں کے ساتھ لنک کر لیں گے تو آپ کی نمازوں کے بھی پابندی ہو جائے گی جو ابھی تک نہیں کر رہے ہیں آپ دو پیجز مغرب کے بعد دو پیجز فجر کے بعد اس طرح نمازوں کے ساتھ چیزوں کو لنک کر لیں تو تھیری کے لیے تو میرے یہ مشورے ہیں نمیریکل اور جتنے میں نے ہومورک دیئے آپ اتنا بھی ریوائز کر پائیں گے نا تو بہت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی سوال رہ گئے تھے وہ آپ کر لیں گے نہیں ہونے آپ سے سوال کوئی چیتا ہوگا تو شاید کر لیں ورنہ عام انسان سے نہیں ہونے گے تو اس لیے اس کی سیجیشن جی ہے کہ آپ پہلے ہی جب آپ پلان بنا رہے ہوں گے تو آپ اس پلان میں پہلے ہی کاؤنٹ کر لیں کہ لیزز ہے جیسے ایفی آر 2 کی بات کر رہا ہوں کہ لیزز میرا ویک تھا اس کے میں کم از کم دس سوال ہاتھ سے گزاروں گا تو بات بنے گی آئی ایس ٹویل بہت مشکل تھا یہ میں دس سوال کروں گا تو ہوں گے یا کیٹس لو ہے ایفی آر 1 میں دو سوال بھی مجھے لی بڑے آسان ہیں دو سوال اتنی اچھی گریپ ہے کہ میں دو سوال میں بھی چل جاؤں گا یا کاؤسٹ کی بات کر لیں تو پروسس اتنا اچھا تیار ہے لگانے دسین میکنگ پر دو دن لگانے ویریانس کے اوپر یہ آپ نے پلان کرنا ہے اور اس کے اندر آپ ساتھ سوال مارک کریں کہ کون سے ہیں سارے کلاس ورک دیکھیں نا سارے ہوم ورک سارے دیکھیں ان میں سے کون کون سے جو آپ ضرور حادثے کرنا چاہیں گے چار پانچ سوال پک کرنے جو حادثے کرنے ہیں آپ نے ان کو پورا حادثے سوال کریے گا اور باقیوں کو زبانی دیکھ ضرور لیجئے گا چھوڑیے گا نہیں کلاس ورک ہوم ورک پرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا پیپر میں جب سافترہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورکنگز بناتے ہیں تو گندہ ہو نہ ہو بات کی بات ہے ٹائم نہیں مینج ہوتا آپ نے خود سالف کرتے ہوئے ورکنگز ہی نہیں کی ہوتی ہیں کیلکیٹر کے پر کیا ہوتا ہے لیکن جب پیپر میں کرنے لگتے ہیں تو ورکنگز کرنے لگ جاتے ہیں اس سے ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے جو چار پانچ سوال ہاتھ سے لکھے کریں وہ پورے ششکوں کے ساتھ پوری ورکنگز جس طرح پیپر میں پریزنٹ کرنا ہے اور باقی جو کلاس ورک ہوم ورک والے سوال آپ لکھے نہ کرسکیں ان کو زبانی پڑھیں ان کا سلوشن دیکھیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ کیا کیا ہوئے صرف یہ نہ دیکھیں چاہیے ایسے ہوا تھا بس ٹھیک ہے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہوا تھا اپنے آپ سے باتیں کریں اپنے آپ کو دھرائیں کہ یہ کیا ہوا تو ہر چپٹر کے کلاس ورک ہوم ورک والے سوال آپ کی آنکھوں سے ضرور گزرے ہوں جتنے لکھ کے کرسکیں بہت اچھی بات ہے جو لکھ کے نہیں کرسکیں وہ کم از کم زبانی دیکھ کے ان کے سلوشن دیکھ کے اپنے آپ کو سمجھانا ہے یہ سب سے در امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کیونکہ آپ جب سوال کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ سوال آپ یاداش کی بیسز پہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ اس میں ڈیوائیڈ کیا تھا تو بریک ایون سیل نکلی تھی اگر آپ صرف یاداش کی بیسز پہ کر رہے ہیں کس کی ٹیکس بیس یہ تھی اگر آپ صرف یاداش کی بیسز پہ کر رہے ہیں کہ کیش لو فرام انویسٹنگ ایکٹیوٹی میں یہ فگر اس لیے لکھی تھی فلانا اس لیے منس کیا تھا یا چینجز ان ورکنگ کیپٹل کرتے ہوئے کریڈیٹرز میں سے یہ چیز بس منس کی تھی اگر آپ یاداش کی بیسز پہ سوال کر رہے ہوں گے تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ کو سوال کرتے ہوئے اگر سوال یاد بھی آ رہا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ ضرور اپنے آپ کو دہرائیں یعنی آپ کو یاد تھا اچھی طرح سے کہ اس کو پوائنٹ ایٹ کریں گے تو بجٹی سیل نکلیں گی لیکن کیوں کریں گے کیوں کریں گے پوائنٹ ایٹ یہ اپنے آپ کو بار بار بتائیں اور ہر چپٹر کرنے کے بعد اس کا ایک اوورال ریویو ضرور کریں یہ آخری چیز سب سے قیمتی ہے کہ ہر چپٹر کرنے کے بعد اس کا ایک اوورال ریویو ضرور کریں کہ اس چپٹر میں کتنے سوالوں میں کیا کیا تھا اس کو اوورال دیکھیں کہ کس میں کرنٹ ایس کی ورکنگ کر رہے تھے کس میں نہیں کر رہے تھے کس میں ہم لوگ ٹی اکاؤنٹ بنا رہے تھے کس میں نہیں بنا رہے تھے اور ایفیر ون کے ٹاپکی بھول گئے مجھے ریشوز کہ کن ریشو کے سوالوں میں ہم ریزن سوال سے دیکھ کے لکھ رہے تھے کس میں جنرل لکھ رہے تھے ان کو کمپیر ضرور کریں اور اس اوورال کمپیرزن سے اگر کچھ گر کی باتیں سیکھیں تو کچھ اپنے پاس لسٹ بناتے جائیں اور یہ جو ساری پریٹس کی تھی اس میں کچھ ایسے قیمتی سوال چنیں کہ جو آپ پیپر والے دن ضرور ریوائز کرنا چاہیں گے کیونکہ پیپر والے دن سارے سوال آپ نہیں دیکھ سکیں گے وہ قیمتی سوال آپ ساست کرتے ہوئے دیکھیں جو آپ کو ریوائز کرنے ہیں تو ان تیس دنوں کے اندر آپ اپنا پورا پلان بنائیں اور اس پلان کو فالو کریں نہیں ہو سکے گا چار دن گزر گے پلان فالو نہیں ہو پڑا پلان دوبارہ بنا لیں پھر چار دن اور گزر گے پھر کمی رہ گئی پھر پلان دوبارہ بنا لیں لیکن مایوس نہیں ہونا کیونکہ اگر آپ نے اگست کا مہینہ مایوس ہو کے گزار دیا تو پھر پیپر اچھا نہیں ہوگا اگست میں جو کر سکتے ہیں بس اپنی بیسٹ ایفرٹ کر لیں دیکھیں جو آپ نہیں کر سکے نا کوئی بات نہیں جو کر لیا ہے اسی کو اچھا کر لیں اگست مایوسی کا مہینہ نہیں ہے اگر آپ نے اگست مایوسی میں گزار دیا پھر آپ سے نہیں سمنا جانا ایکزیم بی کے اندر کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو نے تین دن پیپر رکھے ہوتے ہیں آخری ویک میں آکے فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک ڈراب کرنا ہے اور وہ جو ڈراب کرنا ہے وہ نرف سے اترتا ہی نہیں ہے اور جو باقی دو ہیں وہ اسی دکھ میں جا کے خراب کراتے ہیں کہ میری تو اٹیمٹ لگ گئی تو اس لیے اگست کے مہینے میں آپ نے مایوس نہیں ہونا جو کر سکیں کر لیں اور پھر اس پر صبر شکر کریں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگست سے ریلیٹڈ پہلے کوئی سوال خاص پوچھنا چاہیں تو پوچھیں پھر میں سپٹیمبر پہ آتا ہوں اگست سے ریلیٹڈ آپ ہاں ایک سوٹن نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں کہ لازٹ ٹائم آ گیا ہے اب نہیں آئے گا یا پچھل چار اٹیمٹ سے لگاتار کوسچن آ رہا ہے اب نہیں آئے گا اس طرح کے جو تجربے ہیں وہ کبھی کبھی بہت الٹے پڑ جاتے ہیں اس لیے ان کو آپ فالو تو کریں لیکن اتنا رجلی فالو نہ کریں کہ یہ تو آنا ہی نہیں ہے چھوڑ دیں یہ نہ کریں ہاں اگر آپ کے پاس چوائس ہے جیسے ابھی کاؤسٹ میں کیا کہتا ہے میں نے آگیا ہے کانٹینیو شٹ ڈاؤن اب اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کانٹینیو شٹ ڈاؤن کے بس ایک ہی سوال کر سکتے ہیں اور پھر اگر اس کے زیادہ کریں بریک ایون رہ جائے گا تو پھر آپ بریک ایون کر لیں کانٹینیو شٹ ڈاؤن کا ایک سوال پر روک جائیں لیکن یہ نہیں کرنا کہ لازٹ ٹائم آ گیا اس کو روائز تک نہ کریں یہ نہیں کرنا کیونکہ سرپرائزز مل جاتے ہوتے ہیں اور ایسے سرپرائزز ملتے ہیں کہ نمبر بھی اتنے زیادہ پوچھ لیتا ہے کہ وہ پھر انسان کو نفسیاتی طور پر توڑ کے رکھ دیتا ہے پیپر تو اس لیے یہ ضرور آپ گائیڈنس لیں کہ جو لازٹ ٹائم آیا ہے شاید اس دفعہ نہ آئے لیکن صرف اس حد تک کہ اس کے پر پٹاس سوال نہ کریں پھر پانچ کر لیں چھوڑنا نہیں ہے کوئی بیٹوپ ہاں ہوتا ہے یعنی اگزیم میں اس کو وہ ضرور لفٹ کراتے ہیں کہ لازٹ ٹائم یہ پوچھ لیا تھا ٹھیک ہے آپ کچھ اور پوچھ لیتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے لیکن پرفیکٹلی چل رہا ہوتا ہے نہیں لیکن ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اگست سے ریلیٹیڈ آپ نے بتائیے کچھ اور پوچھنا ہے تو جی اچھا ایک تو جب آپ تیس دن کا پلین بنائیں تو وہ تیس دن کا نہیں آپ اکیس دن کا پلین بنائیں کیونکہ کوئی فاندان میں بزرگ بھی ہوں گے تو ان کا بھی مارجن رکھیں اور کوئی شادی بھی آ رہی ہوگی اس کا بھی مارجن رکھیں تو اس لیے ایک دو دنوں کا مارجن رکھیں اپنے تیس کی بجاہ اکیس دن کا پلین بنائیں لیکن اگر کوئی دن اس طرح کا خراب آ بھی جاتا ہے ایک دن آگیا پہ پڑھا ہی کچھ نہیں جا رہا تو اس دن کو ضائع کر دیں اگلے دن پھر سے پلان بنائیں اور موٹیویٹ ہو کے پھر سے پلان بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اس دن کے ضائع ہونے پہ اگر آپ اگلے سارے دن پھر مایوس ہو کے گزر دیں گے تو پھر وہ اگلے پندرہ دن بھی خراب ہو جائیں گے ہو گیا برباد کوئی بات نہیں اگلے دن پھر سے پلان بنالیں بس اگست کے مہینے میں مایوس نہیں ہونا جو ہو رہا ہے بس اس پہ بیس ٹیفرڈ کرتے جائیں جی اچھا اب رہی بات کے اگست میں ترتیب کیا رکھیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں انفیکٹ تینوں باتیں ٹھیک ہیں کہ آپ الٹا چلنا شروع کر دیں جس ترتیب سے ابھی پڑھتے آ رہے تھے آپ الٹا چلنا شروع کر دیں ابھی آپ لوگ روائز کرتے کرتے یہ ابھی جو اپنے ایفی آر ون میں پڑھا ہے آئی ایس ایٹ ایررز اس کو روائز کر لیں پھر اسے اور پیچھے چلے جائیں تو جس ترتیب سے پڑھتے ہیں اس ترتیب سے واپس چل لیں آئی ایس ٹویل سے شروع کر لیں آئی ایس ٹویل سے اٹھا چلنا شروع کر دیں کاؤس میں ڈسکین میکنگ سو اٹھا چلنا شروع کر دیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ریسنٹ جو پڑھا ہوگا وہ جلدی روائز ہو جائے گا جلدی کورس کبریج ہوگی دوسرا ان میں کہیں کہیں جو پرانے کونسپس استعمال ہوئے ہوں گے کہیں نہ کہیں مٹیریل کی ویسٹیج کہیں نہ کہیں کیش لوگ کی کچھ چیزی آگئی ہوگی کہیں نہ کہیں ایک روال کلکیشن ہوگئی ہوگی جب آپ ریسنٹ چپٹرز کو کر رہے ہوں گے تو اس میں چھوٹی موٹی وہ کلکیشن روائز ہو جائیں گے پھر جب الٹے چلتے چلتے ان پرانے چپٹرز تک پہنچیں گے تو وہ کافی حد تک آپ کے بیچ میں ہی روائز ہوگئے کیونکہ اگر میں نے ایک ترتیب سے پڑھایا ہے تو اسی لیے پڑھایا ہے کہ جو پہلے پڑھنا تھا اس کا پھر آگے استعمال ہونا تھا پھر آگے استعمال ہونا تھا تو اب جب آپ الٹا واپس آئیں گے تو ان کی ٹوٹی فٹی ریویجن بیچ میں ہی ہوگئی ہوگی پھر آپ کو واپس آتے آتے ہیں لیبر بے ٹائم کم لگے گا پھر آپ کو ڈیپی سیشن بے ٹائم کم لگے گا کیونکہ بار بار دیپشن کیلسپیٹ کی بھی ہوگی تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ الٹا چلنے دوسرا یہ ہے کہ بلکل زیرو سے چلیں بلکل شروع سے بلکل بیسک نوٹ سے زیرو سے چلیں اور تی سی سٹیٹیجی یہ ہے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کاسٹ میں ڈیسی این میکنگ شدید امپورٹنٹ ہے انوینٹی منیجمنٹ بھی شامل ہے اس کے اندر ڈیسی این میکنگ گریڈ ہے یہ شامل ہے ویریئنس پروسس پہلے ان کو کر لیں باقی اس کے بعد کر لیں ایفی آر ون میں ریشوز پکتا سوال آنا ہے یہ جو آخری گریڈ سٹینڈرز والا ہے کنفرم دو تین سوال آنا ہے تو ان سے سٹارٹ کر لیں باقی پھر اس کے بعد کر لینا ایفی آر ٹو کنسولیڈیشن آئیس ٹویلو لیزز آئیس ٹرٹی سیون آئی ایفر اس پندہ یہ پانچ ٹاپکس بڑے ہیں پہلے ان کو ہاتھ ڈالیں باقی پھر انڈ پہ بھی ٹائم بچا تو آئیس ٹی ایٹ گوینڈ پہ لے پیٹ لیں اور ٹوی ون گوینڈ پہ لے پیٹ لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں فائنل اکاؤنٹ کا سوال دیکھو فائنل اکاؤنٹ اس میں ساتھ آٹھ نمبر سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے باقی ساتھ آئیس ٹویلو مکس ہوا ہوتا ہے جس کو آپ فائنل اکاؤنٹ کہیں گے وہ تو ساتھ آٹھ نمبر کی چیز ہے وہ جو فائنل اکاؤنٹ کا نمیریکل پوچھتا ہے وہ بھی اگر اٹھارہ نمبر پوچھ رہا ہے تو بارہ نمبر تو آئیس ٹیلو کی پوچھ رہا ہے اس میں جس کو آپ فائنل اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں وہ تو ساتھ آٹھ نمبر کا ہے اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں اس میں تو انکم سیٹمنٹ کی سیدھی سیدھی فگر دیئے ہیں اٹھا کے لکھ لینے ہیں اصل تو اس میں پوچھی آئیس ٹیلو رہا ہے وہ اصل مشکل ہی آئیس ٹیلو کی ہے اصل مشکل ہی آئیس ٹیلو کی ہے باقی تو ہے ہی کچھ نہیں تو اس لئے فائنل اکاؤنٹ کا سوال کو اٹھارہ نمبر کا سوال نہ سمجھیں وہ تو ساتھ آٹھ نمبر کا سوال ہے باقی تو کوئی اور آئیس ٹیلو ہے لیجز ہے ان کو پہلے کر لیں باقیوں کو بعد میں کر لیں تینوں اپروچز ٹھیک ہیں کہ ترتیب کیا رکھ رہی ہیں گریڈ کے ساتھ سے رکھ لیں شروع سے چلنے یا انٹ سے چلنے یہ ہو گیا اگست کا مہینہ اب آجائیں اگزیم ویک پہ اگزیم ویک میں جس پیپر سے پہلے ایک دن دو دن آپ کے پاس ٹائم ہے لیکچر نوٹس تو ہنڈر پرسنٹ روائز کرنا ہے لیکچر نوٹس میں کوئی کمی نہیں چھوڑ نہیں اور جو سوال اگست کے دوران مارک کیے تھے ان سوالوں کو اگر سالف کر سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ سالف کر کے اگر ایک سوال بھی ہاتھ سے گزار لیں تو بہت ہے کیونکہ زیادہ سوال اگر سالف کرتے ہیں تو دماغ تھک جاتا ہے تو پھر کانفرنس لوج ہوتا ہے کہ مستف سوالی نہیں ہو رہے تو اس لیے زیادہ سوال ہاتھ سے مت کریے گا پیپر والے دیں دیکھ لیجئے گا لیکچر نوٹس سارے روائز کریے گا ایک دو سوال ہاتھ سے گزار لیں تو گزار لیں ورنہ زیادہ سوال لکھ کے پیپر کی تیاری میں نہیں سالف کریے گا کیونکہ اس سے پریشر بڑھ جائے گا اور اگر غلط ہونا شروع ہو گئے تو پھر ڈاؤن ہو جائیں گے لیکچر نوٹس کم از کم سارے کے سارے روائز کرنے ہیں اور جتنے سوال زبانی دیکھ کے اپنے آپ کو دھرا کے گزار سکیں وہ میکسمم کبریج ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اپنا جو نیند کا سکیجول ہے اس نیند کے سکیجول کے ساتھ بہت زیادہ تجربے مت کیجئے گا کیونکہ آپ زبردستی جسم کو تو جگہ لیں گے لیکن دماغ کا جاگنا زیادہ ضروری ہے آپ سراتیں جاگنا شروع کر دیں آپ پیپر میں آنکھیں کھول کے بے شک بیٹھے ہوں لیکن دماغ نہیں پروسس کر رہا ہوگا چیزوں کو ایک چیز سامنے لکھی وی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی تو اس لیے نیند کے ساتھ تجربے مت کریے گا کوشش کریے گا کہ اب جیسے پیپر سوا ہوتا ہے شام میں ہوتا ہے صبح تو آپ کوشش کریے گا کہ اپنا جو پورا مہینہ پڑھائی کی ترتیب ہے وہ ایسی ہی رکھیے گا کہ آپ دن میں پڑھیں اور رات کو سو جائیں یعنی پیپر میں بہت تجربے نہ ہوں آپ کے ساتھ نہیں آتی ایکزیمز میں نیند لیکن پھر بھی کوشش کر کے بہت تجربے نہیں کرنا تجربے کرنے سے میرے مراد یہ ہے یہ نہ کرنا کہ آپ نے سارے سیشن پورا آگست کا مہینہ راتیں جاک کے دن سونے کی عادت رکھی ہو اب پیپر والے دن آپ کو صبح اٹھنا پڑ گیا نیند نہیں آ رہی ہوگی آپ کو رات کو تو اس لئے اس طرح کے تجربے پیپر میں مت شفٹ کرنا وہ روٹین جو پیپر میں رکھنی ہے کوشش کریں پچھلے ہفتہ دس دن کم از کم وہ روٹین چلانا شروع کر دیں جس پین سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پین سے آپ پیپر میں لکھنا چاہتے ہیں اسی پین سے تیاری کریے گا یہ نہیں کہ کوئی نیا ایمپورٹڈ پین پیپر کے لیے رکھ لیں اور ہلکا سا پین پہلے کریں جس پین کو یوز کرنا ہے اسی کی حادت رہے جس کلکلیٹر کو یوز کرنا ہے اسی کی حادت رکھئے گا اور یہ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ پیپر میں کلکلیٹر بھول کے چلے گے وہ بھی کاؤس کے پیپر کے اندر یہ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ واقعہ تو اس لئے کلکلیٹر کی بیٹریز ایک دو کلکلیٹر سپیر رکھ لیا کریں جو سٹیشنری یوز کر رہے ہیں پین کلکلیٹر اگست کے مہینے میں پیپر میں بیسٹی میلی بھائی یوز کریے گا اچھا پیپر میں ایک تو جب آپ پہنچے ہیں پیپر والے دن پہ آتے ہیں اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پیپر کے دنوں میں نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگنا شروع کرنے ہیں اگر آپ کو کوئی کہے کہ اب دیکھو مطلب کیلئے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہاں بھئی مانگ رہے ہیں تو کیا ہے تو کیا ہے مانگ رہے ہیں تو مانگیں بے شک پہلے کبھی نہیں مانگا ہے چلو اب خیال آگیا آپ شرم آگیا آپ مانگ لیں تو اس لیے آپ خوب مانگیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نمازیں پڑھیں خوب مانگیں پیپر کے دنوں میں پیپر والے دن آپ وہاں پہنچے اور پیپر والے دن جب پہنچ جائے نا تو ہال میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا کیونکہ کیونکہ جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے اور آپ کا دھیان ادھر ادھر ٹک گیا اور آپ کی سیٹنگ بھی کچھ ایسی ہوئی کہ آپ پیپر پہ دھیان نہیں دے رہے ہوں گے ادھر ادھر دیان دے رہے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں ہال سے تو لوگوں نے ادھر ادھر چلے جانا ہے لیکن آپ کی اٹیمٹ لگ جانی ہے تو اس لیے آپ نے پیپر والے دن خاص طور پر نہیں دیکھنا ہے ادھر ادھر ہال میں کیونکہ جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست تو بڑا خوش پیپر سالف کر رہا ہے شیٹوں پر شیٹیں لے رہا ہے تو اندر نہ گھورات شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہے وہ شیٹیں لے جا رہے ہیں لوگ تو ادھر ادھر مت دیکھئے آپ صرف گھڑی کو دیکھئے اپنا پیپر دیکھیں ادھر 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 مت دیکھیں آپ صرف اپنے پیپر سے فوکس رکھیں اور اس تین گھنٹے میں سے جو سوا تین میں سے جو پہلے پندرہ منٹے ہیں اس کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پیپر کو صرف ایک نظر ماریں تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایک سوال کو اللہ کا نام لے کے پک کر لیں جو بظاہر آپ کو مناسب لگا رہا ہو وہ ٹاپک آپ کا سٹرانگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کام آپ شورٹ کسٹن کے ساتھ ہی کر سکیں گے بڑے کسٹن کے ساتھ آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے ساتھ آٹھ نمبر کے ساتھ یہ کام کر سکیں گے اور اب کسٹ میں بھی شورٹ کسٹن اور لانگ کسٹن ہیں ریسن اٹیمٹ سے یعنی تینوں میں ایسے ہی ہے دو سیکشن ہیں سیکشن اے میں شورٹ کسٹن ہے چھ ساتھ آٹھ نمبر کے بس دوسرے سیکشن میں اٹھارہ اٹھارہ نمبر کے کسٹن ہے تو آپ سیکشن اے میں سے ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں ایسے ساتھ آٹھ نمبر کا کسٹن ہو سکتا ہے ان پندرہ منٹ کے اندر آپ پورا پیپر پڑھنے کی بجائے کوئی دو سوال پک کر لیں چھوٹے چھوٹے ان کو زبانی زبانی سالف کر لیں پورا سالف کر لیں سارا کچھ اس کو زبانی سالف کریں ادھر پیپر کی گھنٹی بجے ادھر آپ سارا کچھ سوچا سا لکھ لیں یہ ایسے ہی ہوگا یہ ایسے ہی کانورنس دے گا جیسے پہلی بول پہ آپ نے دوسرے بیٹسمن کو آؤٹ کر دیا یا پہلی بول پہ سٹار بولوں کو شکہ لگا دیا تو اس لیے پندرہ منٹ کے اندر پورا پیپر پڑھنے کی بجائے کوئی ایک دو سوال پک کر لیں اور ان کو پھر زبانی زبانی سالف کر لیں کر لیا پیپر شروع ہو گیا اب اس پیپر کے دوران کچھ کہنا آپ پیپر کے دوران کون سے ٹاپک کا سوال پہلے کرنا ہے کون سے ٹاپک کا بعد میں کرنا ہے یہ آپ کی فارم پہ ہے آپ اس وقت جیسے چل رہے ہیں نیچرل فلو میں چلتے جائیں جیسے جیسے آپ کو اس وقت ٹھیک لگ رہا ہے ہاں کچھ سوال ضرور کہوں گا کہ ان کو شروع میں ہاتھ مت ڈالیے گا جیسے کنسولیڈیشن سے جب سٹارٹ کریں گے ایف ایر ٹو ہالوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو سمیٹھتے سمیٹھتے صاف سترہ کر کے چلتے چلتے بلا بجا سوا گھنٹا لگا دیں گے اس کے پر اسی طرح سے اگر آپ ایف ایر ون کی بات کر لوں تو اگر آپ نون پروفٹ آرڈنیزیشن کے ٹی اکاؤنٹس کھول کے بیٹھ گئے تو اس کو سمیٹھنے میں مشکل ہو جائے گی اور کیا رہ گیا سب ایک جیسے ہی ہے جہاں سے دیکھیں کہ پیبر ایک جیسے نظر آئے گا تو اس لیے آپ بالکل انسٹنکٹ فالو کریں جیسے چلتے جائیں چلتے جائیں لیکن ہر سوال میں اس بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ کو وہ سوال نہیں آتا تو پورے پاکستان میں کسی کوئی نہیں آتا کیونکہ آپ نے محنت کی بھی ہے ہے وہ اسی میسے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے سوال کو ایک بار پوری طرح دھیان سے پڑھیں اس کو پلان کرنے پر ٹائم لگائیں اور سوال کو پلان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کو ایک دفعہ پڑھا ڈیٹا یاد کرنے کی کوشش نہ کریں ریکوارمنٹ بھی پہنچیں ریکوارمنٹ کو دھیان سے پڑھیں ریکوارمنٹ پر جلد بازی نہیں کرنی ریکوارمنٹ کو دھیان سے پڑھیں ریکوارمنٹ بتائے گی آپ کو کہ کیا کرنا ہے ریکوارمنٹ کو تسلیح سے پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پھر جو پلان کیا ہے اس کی چیزیں ایک ایک کر کے ڈھونڈنی شروع کر دیں جتنا سٹرکچر سوال کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے پیپر مارک کرنے والے کو فائدہ ہے ہر سوال میں کوئی دو چار پوائنٹ مشکل ہوں گے پورا پورا سوال مشکل نہیں ہوگا تو آپ جس سوال میں پلان کر کے چلنا شروع ہوئے اور سیل پرائیس پر فنس گئے آکے سیل پرائیس آپ سے نکل ہی نہیں رہی پہلے تو پوری کوشش کریں پوری کوشش کر لیں اگر بالکل آخری کوشش کر لیا اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تو جو بیسٹ سمجھ آرہا ہے اس کو سالو کریں اور اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر دیں گریزی لکھے جو آپ کو ذہن میں آیا ہے نا کچھ نہ کچھ لکھ کے کلک کر جائے شاید ازمشن لکھیں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں اس غلطی کے لکھیں گے اس کے بعد اس ویلیو کو لے کے آگے جب گئے ہوں گے اس پورے کے نمبر ملیں گے تو اس لیے اسی بھی سوال میں بیچ میں رکھے آپ نے چھوڑ نہیں دینا ہے اس میں جہاں پھسے ہیں اس کے بارے میں جو بیسٹ سمجھ آرہا ہے وہ لکھیں اور نوٹ دے دیں کہ اس میں یہ تھا میں یہ ازیوم کر رہا ہوں اور اس کو نوٹ کو دے کے آہاں ہو سکتا ہے واقعی مبگوس ڈیٹا ہو ہو سکتا ہے واقعی آپ کے نوٹ میں دم ہو تو اس لیے جو کر رہے ہیں اس کا نوٹ ضرور لکھیں بس آپ نے جو کرنا ہے نا اگلے کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے کی آپ صحیح کر رہے ہیں اگر آپ کے نوٹ میں دم ہوا بلکل مانا جائے گا بس کوشش کریں کہ جو کر رہے ہیں وہ کنونس کریں ہر سوال کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں لیکن ٹائم کو سامنے رکھیں اگر آپ کو ایک سوال پورا کرتے کرتے لگ رہا ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آری بس گھسیٹ رہا ہوں میں ٹائم آگے نکل گیا ہے چھوڑ دیں ایک پیج ہو سکتا ہے بعد میں کلک کر جائے لیکن اگر کوئی پیج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کو گھر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں سوال کو دس منٹ اوپر بھی لگ رہے ہیں لگا لیں ایک بار سوال پورا کر لیں گے نا تو کانونس بڑھ جائے گا لیکن بہت زیادہ اوور نہ نہیں کر جانا پورا کرتے کرتے پچیس تیس منٹ اوپر نہیں لگا دیں ہر سوال کے لیے ٹائم شروع میں ٹارگٹ رکھ کے پھر سوال کریے گا بیس نمبر کا سوال ہے تقریبا چھتیس منٹ اویلیبل ہے دس نمبر کا سوال ہے اٹھارہ منٹ اویلیبل ہے اس کے حساب سے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کریے گا ہر پانس سات منٹ کے بعد گھڑی دیکھ لیں ہر دس منٹ کے بعد گھڑی دیکھ لیں اور جس سوال کو کرنا ہو اس کا الگ پیج پہ نمبر لکھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک پیج پہ ایک پارٹ آ گیا تو دوسرا پارٹ اسی پیج سے شروع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ الگ پیج سے کریں لیکن ہر نیا question ہر نئے پیج سے شروع کرنا ہے اور وہ جو پہلا پیج شاید انہیں چھوڑا ہوتا ہے کہ اس پر نہیں لکھنا ہو تو اس پر نہیں لکھنا ان چھوٹے چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھ لیا کریں اور پیپر اٹیمٹ کے حوالے سے calculation ویسے تو شروع سے ہی ایسا کرتے لیکن ابھی بھی اگر کر سکیں ہر calculation کو نا یا کم از کم ہر مشکل calculation کو double check کریے گا کیونکہ چھوٹی موٹی بھونگیاں لگ رہی ہوتی ہیں اور double check کریں گے تو اسی وقت بھونگیاں پکڑی جائیں گی اور ہر سوال پورا کرنے کے بعد اگر تو کوئی دو منٹ ہیں تو ایک بار اس پورے کو review کر لیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھونگی لگی ہوتے اور review پکڑی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کے بعد میں جو کام کیا کرتا تھا وہ بتا رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا سب لازمی کریں جو کر سکے وہ کر لے میں یہ کام کرتا تھا اور عوام کو مشورہ بھی یہ دیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے approach پچاس سو سے پچاس ایک ہوتی ہے زیرو سے پچاس سو سے پچاس پہ نہیں آنا یعنی اگر آپ نے سب پیپر دیکھا اور آپ کو لگا کہ یہ گیارہ نمبر یہ تو میں نے چھوڑ دیا تھے گیارہ گئے اگلا سوال دیکھا یہ بھی نہیں آتا دس اور گئے اب یہ جو گئے یہ آپ back foot پہ آتے جا رہے ہیں اور آپ سو سے گرتے 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 پچاس سے گر جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس کی بجائے میری approach یہ تھی کہ ایک سوال کیا اور بہت جلدی سے quick marking کی تھوڑی سخص رہتے ہوئے لیکن جلدی سے marking کی اور اس کی marking کر کے لگا کہ آٹھ نمبر آگئے ہیں اس میں چلو آٹھ نمبر میرے پاس ہیں اب بیالیس کے لیے اور لڑائی کرنی ہے پھر اگلا سوال کیا اس میں اسی طرح سے جو کوشش کر سکتی تھی کی اس کی quick marking کی تیرہ نمبر تو بندے ہیں اکیس ہو گئے ہیں بس انتیس رہ گئے ہیں تو اس طرح سے جب حوصلہ بڑھتا جاتا ہے کہ اتنے نمبر آگئے اتنے رہ گئے اتنے آگئے اتنے رہ گئے تو اس میں فورس ملتی ہے کہ بس چھوڑی سی اور نمبر چاہیے چھوڑی سی محنت اور کرنی ہے تو اس positive approach لے کے چلیے گا کہ کتنے نمبر آتے جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں ان کو چھوڑیں جو آ رہے ہیں نمبر ان پر فوکس کریں کرتے کرتے کھینجتان کے پچاس پورے کرنے ہیں آپ نے اور اس پیپر کے حوالے سے آخری نصیحت یہ ہے جو میں ہر دفعہ کرتا ہی ہوں اور یا تو یہ باتی بات ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ ہی تقریبا مجھے ہر different چاہے وہ سی اے final level ہو چاہے basic level ہو ہر دفعہ مجھے بچوں نے کبھی نہ کبھی یہ feedback دیا ہے اب یا تو وہ اخلاقن کہہ دیتے ہیں لیکن ساری اخلاقن ہی کہہ جا رہے ہیں تو اس لیے شاید اس سے فرق پڑتا ہو کہ آپ نے نا وہاں پیپر میں بیٹھے ہوئے ہمت نہیں ہارنے یا تو آپ کو آ جائے موت پھر تو ٹھیک ہے پھر تو اور twice ہی نہیں ہے لیکن اگر مرے نہیں ہیں تو آپ نے ہمت نہیں ہارنے کیونکہ نہیں دینا گی ٹیم میں پیپر دوبارہ نہیں لگانے چھ مہینے اور ہمت نہیں ہارنے جو ہے وہ اپنے اندر جو بھی effort کر سکتے ہیں best effort کر دیں آخری جب بالکل بس ہو جائے نا کہ نہیں ہو رہا ہے کام اگر آپ کو لگتا ہے یہ آخری جذباتی جملہ ہی ہوتا ہے میں ہر دفعہ کہتا ہوں بچوں کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے استاد نے آپ کے لیے جان ماری ہوئی ہے تو آپ کی جب بالکل بس ہو جائے تو ایک آخری کوشش اپنے استاد کے نام پر پھر try کر کے دیکھ لینا ہمت نہیں ہارنے تین گھنٹے جب تک ختم نہیں ہوتے اور آپ کو یہ کہہ نہیں دیا جاتا کہ بس پیپر چھوڑ دیں تب تک ہمت آپ نے نہیں ہارنے keep fighting for even single mark کیونکہ 48 پہ fail بھی fail ہوتا ہے تو اس لیے ایک ایک نمبر قیمتی ہے آپ کے لیے fighting attitude رکھیں گے آخری لمحے تک بھی تو آپ کر جائیں گے پچاس نمبر پر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں نہیں تو بس ٹھیک cutting سے نمبر تو نہیں کٹتے بھئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی سارا غلط ہو گیا ہے تو اس کو دو لائنے لگائیں اور اگلے پیچ میں دوبارہ کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک figure غلط ہے تو اس کو دو تین لائنے لگا دیں اس کے اوپر صحیح figure لگ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے ترتیب کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں ترتیب کا آپ آٹھ نمبر پہلے کر لیں کوئی issue نہیں ہے ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی اور کوئی سوال نہیں بیس نمبر کا سوال بلکل ہی نہیں آرہا ہوگا چلیں دیس نمبر ہے آپ کہہ رہے ہیں بلکل بھی نہیں سمجھ آرہا کچھ بھی نہیں اس میں کر پا رہے ہیں آچھا تو جو ڈیٹا اس وقت ہے اس ڈیٹا کا جو کر سکتے ہیں کریں کچھ نہ کچھ تو ورکنگ تکہ لگی جائے گا کچھ سمجھ جائے کہ اس میں کرنا کیا ہے بس جو ڈیٹا ہے اس کا جو جو کر سکتے ہیں کریں تو ملٹی لائی ڈوائیڈ کچھ کر سکتے ہیں کچھ کریں کوئی ورکنگ شاید تکہ لگی کچھ لوگا ہے اس میں جو ڈیٹا نہیں سمجھ آرہی کچھ ازیوم کریں آگے بڑھیں بس رکنا نہیں ہے چلنا ہے آگے بڑھیں چلیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کو کمیاب کرے اور اس ایڈوائز کے بعد آخر میں ایک زندگی کے ایڈوائز کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ ذرا سے بھی امید ہو کہ وہ دنیا کی زندگی میں میشہ جی جائے گا مرنا ہم سب نہیں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ زندہ جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نشاہ کھنچا ہوا ہے کہ اس وقت لگے گا کہ دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہیں شاید یہ ایک دن یہ اس سے بھی کم گزار کے آئے ہیں یہ اتنی چھوٹی سی زندگی لگے گی اس دن کی تو اس آدھے ایک دن کی زندگی کے لیے میند ہم کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں ضرور کریں لیکن اپنی ساری ایفرٹس کر ہی صرف دنیا کے لیے رہے ہیں اور ہم اگر یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں کیا آخرت میں بھی بیلنس جمع ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہا تو ہم گدیں گدہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں تو اس لئے اپنی زندگی میں جو بھی کام آج سے کریں ایک تو پچھلا جو ہو گیا تو ہو گیا اللہ سے باپی مانگیں اللہ بڑا رہیم ہے بہت رہیم ہے اللہ تعالی اور اب سے اپنی زندگی کی آن ورڈ ڈیریکشن ٹھیک کر لیں اور جو بھی زندگی میں ایکشن لیں اس کا آخرت میں دیکھیں ڈیبٹ جا رہا ہے کہ کریڈٹ جا رہا ہے تو اس لئے آخرت اورنٹیٹ ہو کے سوچیں کہ جو بھی زندگی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا آخرت میں کیا حصہ جا رہا ہے کیونکہ آخرت میں مال جمع کریں گے تو فائدے میں رہیں گے دنیا میں مال جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس اب وارثوں کا ٹھیک ہے جیئے حضرت